جی سلام علیکم اس وقت ہم اپنے کچن گارڈن کے اندر موجود ہیں اور اس میں جو چیز میں آپ کو آج دکھانا چاہ رہا ہوں وہ ہے پوٹیٹو کی کلٹیویشن آلو کی کاشت بوریوں کے اندر ہم سب سے پہلے جو آلو ہے جو اس کو بوری کو فولڈ کر کے بلکل اتنے سے سائز کے اندر جو اس کو لگاتے ہیں یہ بلکل چھوٹا سائز ہے اور یہ ہارڈک ایک فٹ کا انچائی ہوگی اس کی جب یہ اوک کے تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم پھر اس کو بوری کو ان رول کرتے ہیں کھول دیتے ہیں اس کو اور اس کے اوپر ہم اپنا مٹی ڈالتے جاتے ہیں مٹی ڈالنے سے جتنا پودا اگا ہوا ہے وہ اس کے نیچے چھوپ جاتا ہے دو چار پتے اس کے باہر رہنے دیتے ہیں اور یہ دوبارہ سے سپروٹ کرنا اور بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جب یہ اس ٹیج سے بھی آگے نکلتا ہے تو پھر ہم اس کو بڑی بوری کی شکل میں لے آتے ہیں یعنی کہ اس کو ان رول کرتے جاتے ہیں یہ کھلتا جاتا ہے اور کھلنے کے ساتھ ہم اس کے اوپر مٹی اس کے سائیڈوں پر اور چڑھاتے جاتے ہیں جب یہ اپنی عمر پوری کر لیتا ہے عام طور پر نوے سے لے کے ایک سو بیس دن تک یہ فصل کی عمر ہوتی ہے تو ایک سو بیس دن میں جا کے یہ مکمل میچور ہوتا ہے تو یہ ساری کی ساری بوری جو ہے یہ آلووں سے بھر جاتی ہے امید ہے کہ یہ آج سے پندرہ دن تک بیس دن تک ہماری اس کی ایج پوری ہو جائے گی پھر ہم آپ کو کھول کے بھی یہ دکھائیں گے سارا کہ ایک بوری میں سے عام طور پر پندرہ سے بیس کلو آلو جو ہے وہ نکلنے کی توقع ہوتی ہے اتنی بڑی تعداد کے اندر تو یہ وہ تمام لوگ جو ہم اکثر ایک question کرتے ہیں کہ kitchen gardening کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے کس طریقے سے kitchen gardening کرنا ہے تو یہ ان کے لئے بڑا useful ہے آپ اپنے گھر کے اندر اپنی چھت پہ اپنے lawn میں یا کہیں پہ بھی آپ کو کوئی جگہ ملے آپ بڑی آسانی کے ساتھ ہی kitchen gardening کی practice جو ہے وہاں پہ سر انجام دے سکتے ہیں اور یہ بڑا سستا طریقہ آپ دیکھیں اس میں کوئی داس روپے کا تھوڑا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی بیچ جو ہے آلو جو ہے وہ پانچ گولی ہیں یعنی کہ کوئی ایک پاؤ لگے گا اس سے بھی شاید کم لگیں اور پھر اس کے بعد آپ بڑی آسانی کے ساتھ اس سے بڑی اچھی پیداوار جو ہے وہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی